صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرسٹر صدود دین ویسی کی ہدایت پر نل گمنا زلین چار سید علیم سینئر لیڈر مجلس کی نگرانی میں زلین صدر محمد رضی الدین ایڈوکیٹ کی صدارت میں آج گورنمنٹ بوئیس کالیج کے پاس مشن وچ سالیہ جو کہ چار ہزار روپیے مہانہ گورنمنٹ سکین کا شعور بیداری اور مفت فارم تقسیم پروگرام کامیاب رہا انہوں نے کہا کہ ہم نے کل چار سو خاندانوں کو اپنی خدمت پیش کی اس پروگرام میں غوث محمد ریجر کی سرپرستی میں عبد الملک ڈسٹرک جوائنٹ سیکریٹری ایکس کانسلر غوث مہی الدین حاشم سابر مبشر صدر خوریشی نصرت قان سمی الدین محمد سراج الدین ندیم ٹاؤن جنرل سیکریٹری مدسر محسنین ٹاؤن جنرل سیکریٹری مولانا احمد بلالی وسیم حسین فیان سوہیل ڈاکٹر اسرار عزبت قواجہ شفی الدین فرید فہاد وغیرہ نے بے لاؤس خدمات انجام دیئے اور ہم لوگ یہ بولنا چاہے ہیں کہ اپنے ذاتی مصروعیات ذاتی مفایت کو بلائے پاک رکھ کر جو مجلس اتحاد المسلمین کے ہونہار نوجہان اور سینئر لیڈرز جناب عبدالبالی پاہب ہے جناب غوث محمد صاحب ہے پریدر اور ڈسٹک کے اور رہنما ہے سربرست ہے اور مدسر محسنین صاحب ہے اور جناب زدین صاحب ہے مولانا عبدال احمد دلال صاحب ہے اور جناب سراج صاحب جو کہ ہونہار ہر پروگرام میں اپنا پورا وقت لگا کے کام کرنے والے اور بہت ہی جماعت کے افادار سبسیت ہے تمام لوگوں کے خدمات میں سینئر لیڈرز حاشم صاحب اور صابر صاحب بھی موجود تھے صادق خوریشی صاحب بھی موجود تھے الحمدللہ ایک اچھا ماحول رہا کہ مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت ملی خدمات کے لیے مسکنوں کے بے سہاروں کے یتیموں کے سر پر شکفت کا ہاتھ رکھنے کے لیے تمام خدمات ہم لوگ یہاں سے پیش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاس سے امید ہے کہ جو خان یہ پروگرام میں ہم نے فانس سبمیٹ کروایا اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بینفیشریز کو اس کا حاصل ہو جائے گا فائدہ کیونکہ ایک لڑکے کو خاندان سے چار ہزار دے رہے ہیں تو دو لڑکوں کو یا لڑکی کو ملا کر آٹھ ہزار اگر کسی بیوہ اور کوئی بے سہارہ عورت کے اولاد کو ملتی ہے تو الحمدللہ یہ بہت سی خابل داد بات ہے اور بہت سی سہولت بات ہے ہمارے نقیب ملت صدر صاحب ہمیشہ ہم لوگ کو یہی ہزائیت دیتے آئے ہیں کہ لوگوں کے زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرو اور ان کے زندگیوں میں جتنے بھی مشکل ہے اس کو آسانی کرنے کی کوشش کرو آپ لوگوں سے جتنی بھی ہو سکے جتنے بھی ان لوگوں کے خدمات دینے کی کوشش کرو برحال اسی بذبون پہ ہم لوگ یہ خدمات جاری رکھ رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی جتنے بھی گورنمنٹ کے سکیمز رہیں گے جتنے بھی گورنمنٹ کے مشنگز رہیں گے ایک ایک کی موری انفرمیشن نکال کر ہم لوگ ان کے خدمات پہ رکھیں گے اور جتنے بھی بن فیسلیف مشکل لوگ ہیں مستحقہ لوگ ہیں ان کو پہنچائیں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروسلم بینک ریاست تلنگانہ کا مستحقم بینک جو گزشتہ 35 سال سے عوام کی خدمات میں مصروف ہے جہاں تمام تر مورڈن بینکنگ سہولیت دستیاب ہے موسیقی